بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جنی نے نیو جوائن کیا ہے جلدی سے پہلے وہ کرنے میرے چینل کو سسکرائب ویڈیو کر لیجے گا لائک اینڈ شیئر بیل آئیکن کا بٹن بھی ہٹ کر لیجے گا تاکہ بروقت نوٹیفکیشن آپ کو میری ویڈیو کا ملتا رہے یہ دیکھیں فرنٹ پہ جو فروگس لگی ہیں یہ ون ففٹی کی ہیں اور اتنے میں تو اب کپڑا بھی نہیں آتا اگر آپ کسی درزن کے پاس جائیں گے تب بھی وہ ڈیر سو روپے میں آپ کو سی کر بھی نہیں دے گی یہ تو سیلی سیلائی فروگ ہیں ڈیر سو روپے کی مل رہی ہیں پیچھے جو فروگس نے وہ سات سے آٹھ سال کی بچی کی یہ تین سو روپے کی دیتے ہیں کپڑا بس سہی تک گھر میں پہنانے والی چیز ہے یہ تو آپ لوگ دیکھ لیجے گا یہ رابی سینٹر میں بلکل باہر کے سائٹ پہ انہیں چھوٹا سا سٹرول اپنا لگایا ہوا ہے میں ایک بار پھر بتا دوں یہ بڑی بچیوں کی ہے سات سے آٹھ سال کی تین سو روپے کی اور آگے جو لگی ہیں وہ تین سے چار سال کی بچیوں کی ہیں وہ ہے ڈیر سو روپے کی جس شاپ کے نیچے یہ بیٹھی ہیں اس کا بھی میں نیم آپ کو بتا دوں گی ٹائٹس رکھی یہ دو سو روپے کی ٹائٹس تھی کپڑا بس بہتر تھا زیادہ اچھا کپڑا نہیں تھا تین سے چار دفعہ کے بعد آپ کو اس کپڑے کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا پر کپڑا فروک کا مجھے بہتر لگا وہ بچیاں پہن سکتی ہیں گرمی میں کیونکہ روز کی اتار چڑھاؤں کے لیے بچوں کے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ مجھے بہتر لگی چیز تو جس شاپ کے نیچے بیٹھی ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے ایم ایس ٹیکس ٹائل کی نیچے ان کا سٹرول لگا ہے اندر آئی تو یہ سیل لگی ہوئی تھی زور زور سے آوازے ڈھائی ہزار کا سوٹ نیٹ کا دے رہے تھے یہ پندرہ سو روپے کی شرٹی پر بہت قیامت کی شرٹی تین کلر تھے سکائے بلو بلیک اینڈ پیچ کلر یہ پندرہ سو روپے کے شرٹ اور ڈوبٹا تھا جارجٹ کا اور ان کے پاس یہ بہت سارے کپڑے موجود تھے یہ کھارڈی ٹائپ کا کپڑا تھا ڈھائی ہزار روپے کا تھری پی سوٹ دے رہے تھے آپ دیکھ لیجئے گا نیچے کے پوشن میں ساری چیزیں موجود ہیں یہ چھ سو روپے کی کرتی موجود تھی لیلن کی بھی تھی اور امرائی ڈی کی بھی تھی واہی دیکھئے اسٹرولتا جو چھ سو روپے کی کرتی دی رہا تھا باقی جو اسٹرولز پر کرتیاں ملنی تھی ان کے پرائز بھی آپ خود سن لیجئے گا کہ کیا ہیں یہ بھی چھ سو روپے کی کرتی تھی یہ ہے چار سو روپے کا سیٹ جو لوگ پہنتے ہیں وہ دیکھ لیجئے گا ٹیکہ بھی موجود تھا چار سو روپے میں اور کیا چاہیے رنگز جو رکھئی تھی وہ سو روپے کی تھی ان اسٹرول کی میں بات کر رہی تھی یہ بارہ سو روپے کی تین کرتیاں دے رہے تھے یہ سمال سائز کی کرتیاں تھی بعد میں کوئی یہ نہ کہے انہیں نے بتایا کرتیاں تھی سائز نہیں بتایا تو جناب یہ سمال ہی سائز تھا یہ تین ہزار روپے کی سیل لگی ہوئی تھی سیکنڈ فلور پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے بلکل باہر سڑھیوں کے سامنے یہ دیکھیں انہیں کھول کے بھی کپڑے لگائے ہوئے تھے یہ بھی وہی کہہ کہتے کرتیاں ہیں جو کہ بارہ سو روپے کی تین تھی یہ دیکھیں میں نے سٹائل بھی آپ کو دکھا دیا یہ بھی بارہ سو روپے کی تین تھی پوری رابی پہ بارہ سو روپے کی تین کرتیاں ریڈی میڈ مل نہیں تھی لون کی اچھی تھی پہنانے والی تھی یہ دیکھیں بہت سی تو بہت اچھی تھی اور بہت سی نارمل تھی امرائیڈی کے ٹروزر تھے چار سو روپے یہ تھا ایک ہزار روپے کا ٹوپی سوٹ چندری کا کپڑا بہت اچھا تھا اور یہ سارے سوٹ ایک ہزار روپے کے دے رہی تھی یہ سیکنڈ فلور پہ موجود ہیں یہ بچوں کے بابا سوٹ تھے یہ 500 کا 3 پی سوٹ کوئی بھی لے لیجے اور جو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے سات سے آٹھ سال کے بچے کا انہی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ آرام سے سات سے آٹھ سال کا بچہ پہن سکتا ہے 500 کے یہ پرس یہ لیے ہوئے تھے 400 کا یہ پرس کی سیل لگی ہوئی تھی رش آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہو رہا تھا یہ 400 کا دے رہے تھے اچھا اب یہ یہ 1.500 روپے کی دو لیبس چکے تھیں لیکن نہ چھٹنے والی لیبس چک تھی بہت ہی پکا رنگ جسے کہتا ہے نا وہ کہانی تھی یہ ہائی لائٹر تھا یہ ون ففٹی کا تھا انہی نے مجھے ایک سپورٹ دیا تھا کہ آپ چیک کریے یہ والا تھا یہ ون ففٹی روپیز کا ہائی لائٹر دے رہے تھے لیکوٹ فارم میں تھا اب مجھے نہیں پتا یہ کیسا ہے لیکن یہ کہہ رہے تھے بہت اچھا ہے لے لیجی پر میں نے نہیں لیا مجھے ضرورت نہیں تھی یہ اس طرح ہائی لائٹر یہاں پہ موجود ہیں مس روز کا لگ رہا تھا مجھے یہ بلکہ لکھا ہوا ہے یہ بھی ٹو ففٹی کا دے رہے تھے یہ جو باکس آپ کو نظر آرہی نا یہ لیبس چک کے ہی باکس ہی اس میں ڈال رہے تھے اور یہ فیس پورڈر بھی ٹو ففٹی کا موجود تھا ان کے پاس اور کہہ رہے تھے دیکھ لیجئے یہ والا فیس پورڈر اس کے تین سے چار اس طرح سے کھل رہے تھے یہ بھی ٹری ہنڈریڈ کا انہی نے مجھے پتایا تھا یہ چھوٹا سٹال لیے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سمان اپنا سیٹ کر رہے تھے اتنے میں میں پہنچ گئی تو میں نے ان کی ویڈیو بنا لی لیکن ان کا فیس پورڈر اچھا لگا یہ بی بی والا یہ چندری کی شڑے ہیں جو کہ سکس ہنڈریڈ کی دیرے کپڑا بہت اچھا تھا جو بات ہے رابی کا کپڑا بہت اچھا ہوتا ہے بہت شاندار کپڑا یہ لوگ دے تیرہ سو روپے کا تھری پیس سو تیرہ سو روپے کا تھری پیس سو شیخصون کا ٹھکٹا ہے کوئی بھی لینے تین سو کا ہاں سو روپے کا نیٹ کا ٹھکٹا سو روپے کا یہ مردانہ سوٹ تھا پر پولیسٹر مکس تھا اس کے اندر واشنگ ویر ٹائپ کا جو نہیں ہوتا یہ وہ تھا پر چھے چھے سو روپے کے تھرڈ فلور پر یہ لگے ہوئی تھی سب کی طرف باہر نکالے ہوئے تھے کپڑے یہ فائف ہنڈریٹ کا پورا سوٹ دے رہے تھے شر اور شلوار فائف ہنڈریٹ کی تھی کپڑا بہتر تھا اچھا تھا یہ بھی مردانہ چھے سو روپے ہر طرف مردانہ چھے سو روپے کا کپڑا مل لاتا پر یہ واشنگ ویر تھا جتنے باہر ڈالے ہوئے تھے سب واشنگ پچاس تیس روپے گس کے حساب سے یہ بھیلے ہیں سزادہ کی نہیں ہیں سو کی ڈھائی گس یہ تین سو روپے کی شرڈیں تھیں لون کی اور اچھی تھیں سارے کلرز آپ کے سامنے ہیں کپڑا واقعی بہت اچھا تھا اور کافی ساری اس کے پاس شرڈوں کے کپڑے موجود تھے کپڑا دیکھ کی لیجئے گا کچھ کپڑا تھوڑا سا مجھے موٹا لگا باقی کپڑے سارے بہتر تھے اچھی چیزیں موجود ہیں اس کی شاپ پہ تین تین سو روپے کی آوازیں لگا رہا یہ جیک آٹ کا سوٹ ہے پندرہ سو روپے کا شرڈ ڈوبٹا اینڈ شلوار یہ سارے کلرز رکھے ہوئے تھے ان کے پاس اور اب آگے چلتے ہیں کاشی کی ریپلی کا شرارے جو کہ ساڑھے تین ہزار کے تھے ملے گا یہ پھر دوبارہ بتا ریپلی کا ہے کاشی سٹائل ریپلی کا شرارے موجود ہیں یہ ون ففٹی کی جیولی کی سیل تھی یہ جو ہاتھ میں کچھ پہنتے ہیں کڑے سمیت اور آگے اس کی جاری ہوتی ہے سب ون ففٹی کی سیل انہیں لگائی ہوئے تھے جب آپ یہ سٹارٹ میں رابی سے آئیں گے جہاں ساری بہت ساری شاپس بنیئے اس کے پاس ہی سٹال ان کا لگا ہوا تھا یہ ہاتھ کے کڑے کانوں کے ائرنگز یہ سب کچھ ون ففٹی کا یہ بول رہے تھے کہ جو چیز چاہیے لیں کوئی بھی لے لیں سانسو بچاس کی یہ پیچھے والی کتنے کی ہیں یہ پیچھے والی یہ والی بھی سانسو بچاس کی یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں بیک لے کر یہ پانچ سو روپے کا ایک بیک تھا کوئی بھی لے لیجے سارے بیک کی ریٹ ایک ہی تھے فائف ہنڈریڈ کالیٹی آپ کے سامنے ہے نظر آ رہی ہے کیا کالیٹی ہے پر کوئی بات نہیں فائف ہنڈریڈ کے تھے بہت تیز گرمی میں بیچارے بیٹھے تھے یہ دو دوبٹے فائف ہنڈریڈ کے دے رہا تھا نیٹ کے دوبٹے ہیں ایک لیں گے تو تین سو روپے کا تھا یہ کرتیوں کی آوازی لگ رہی تھی یہ پندرہ سو روپے کے دو دے رہے تھے سوٹ تھے یا کرتی تھی مجھے نئی آئیڈیا پر ریس لگ رہی تھی ایک طرف سے بارہ سو روپے کی صدا آ رہی تھی اور ایک سو روپے پندرہ سو روپے کی صدا آ رہی تھی اس طرح سے یہ دونوں سائیڈوں پر آمنے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے ریس لگا رہے تھے کہ کون جیتا ہے پر کوئی نہیں لے رہا تھا صرف ان کی آوازیں سن سن کے لوگ رکھ کے ان کو دیکھ رہے تھے کہ کس بات پر لڑائی ہو رہی ہے یہ ساڑھے آٹھ سو روپے کی سینڈلز رکھی ہوئی تھی بہت زبردست تھی مجھے بہت اچھی لگی یہ سینڈلز ہاں آپ لوگ آئے تو یہ چاہتے ہیں چار سو کے پاس سو کے اور ساڑھے چھ سو روپے کی ہیں اور یہ گھرٹی آٹھ سو کے بتا رہے ہو لگی یہ سامنے دکھانا زیادہ ہی یہ تمہیں ہاتھ میں جو ہے آت تینے بھی بنی لیے رس کی تو میرے چینل کو کر لیجے گا سسکرائب نیو آنے والے ویڈیو کر لیجے گا لائک اینڈ شیئر یہ ہے رابی سینٹر کا فرائیڈے بازار جو کہ سیل کی صورت میں لگتا ہے مجھے کرکیے گا دعاو میں یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ